یہ مان کر جہیز نہیں لینا ہے جہیز جہیز یہ بری لانت ہے اللہ اکبر کبیرہ تمہیں خبر نہیں ہے تمہیں پتہ نہیں ہے کتنی بیٹیاں ہماری جوان جوانی گزر گئی بڑیاں ہو گئی صرف جہیز کی وجہ سے کتنی بیٹیوں کی شادی نہیں ہو پائی ان باپ سے پوچھو اس باپ سے پوچھو جس کے جس کے سر پہ چار چار بیٹی تین تین بیٹی پانچ بانچ بیٹی جوان بیٹی ہے غریب باپ ہے اس کے پاس اتنے پیسے نہیں ہے کہ وہ جہیز دے کر لالچی لوگوں کو جہیز دے کر اپنی بیٹی کی شادی کروا سکے وہ باپ تڑپ رہا ہے اس باپ کو رات میں نین نہیں آتی ہے بتاؤ بتاؤ اب باپ ترپے گا اللہ تمہیں سکون دے گا سکون دے گا ارے بولو نا کبھی تم نے یہ سوچا ہے کہ چلو غریب کی بچی ہے اس سے ہم نکاح کر لیتے ہیں چلو یہ بیوہ ہے اس سے ہم نکاح کر لیتے ہیں چلو یہ یتیم کی بچی ہے اس سے ہم شادی کر لیتے ہیں اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صل اللہ علیہ وسلم آمینہ کلال کی عمر پچیس سال حضرت امہ خدیت القبرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر چالیس سال تھی وہ نوجوان کرے گا بھی لڑکا کھپڑی کا تلی ہے توا کا تلی ہے کالو ایسے ہیں کہ دن میں کھڑا کر دو تو بچہ ڈر جائے اور اس سے پوچھئے گا نارے کیلوں کو بھی آکرiso لڑکی بیوٹی فول ہوئے سے جو غور کرنے کا مقام ہے کی نہیں ہے نبی کی سیرت کو پڑھو نبی کی زندگی کو دیکھو نبی کا چلنا دیکھو نبی کا کھانا دیکھو نبی کا پینا دیکھو نبی کا سونا دیکھو نبی کی گفتار دیکھو نبی کی زندگی تو دیکھو ارے مرنا ہے کی نہیں ہے ایک لڑکا ایسا ہی اب یہ پہلے زمانے میں ہاں 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 ہمارے بزرگ لوگ بیٹھے ہوئے یہاں پر پہلے زمانے میں باپ اگر بیٹا سے پوچھ لیتا تھے بیٹا بیہا کرو ہیں تو بیٹا شرم سے پانی پانی ہو جاتا بھاگ جاتا تھا شرم سے بھاگ جاتا تھا بہت صحیح ہے کہ غلط ہے بولیے بیٹا شرم سے بھاگ جاتا تھا ابھی ابھی کے زمانے موبائل میں لڑکی کا پھوٹو لے گھنٹائی لو اب ماں سے کہے گا امی ایک ریزے کرو اب بھاگ بولی دیکھ ریزے انہیں کرے گا رفو چکر شرم ختم ہو گئی حیاء ختم ہو گئی اب شرم کہا ایک لڑکا ایسا ہی چھانٹ رہا تھا یہ پھوٹو دو گا یہ لڑکی نہیں کریں کائنے کرو گا یہ لڑکی کالی ہٹاو اس لڑکی راو بولی نہیں اس کا ناک تیر ہٹاو ہیگراز کرے ہیں بولی نہیں آنک تیر چھوچی گا ہیگراز کرے ہیں بولی نہیں داند بڑکا بڑکا ہیٹاو کرتے کرتے چالیس سال کی عمر ہو گئی تو اس کا بہھنا ہی بولا بہھنا ہی جانے نہ арے بہھنا ہی جانتے ہیں نے اب تمہاری شادی نہیں ہوگی بولا کیوں نہیں ہوگی بولا اس لیے کہ تم بڑھو 위한 ہو گئی چالیس سالوں میں رہو گئی اب کون بیٹی دے گا کون لڑکی تم کو پسند کرے گا بولا نا جی جا جی ہم رازے بھول بھی لجے سنو نا تو ہی دیکھا تو جو لڑکی دیکھو نا ہم فائنل کری جو اب ہم لڑکی نہیں دیکھیں گے وہ نہیں اس کا بولا ٹھیک ہے بیٹا تو بیہا کر آوئی ہو دیکھئے وہ کالی لڑکی بات چلائی بات چل گئی چلویا کرتی ہو تو بیٹھا ہوا تھی اس انتظار بات پکی ہو گئی بارات گئی شادی کر کے بیوی کو لائیا رات میں کمرے میں گیا بیوی کے پاس بیوی گھنگڑ اٹھا کے جو سلام کی یہ لڑکا وہیں بیہنس ہو گیا تو اس کی بیوی سمجھی کہ شاید اس کو کوئی بیماری ہے کیا اپنے آپ بیہنس ہو گیا تو پانی کا گلاس لے گا اس کے چہرے پہ چھٹی کہا رہا اٹھے بھائی کچھ پوچھنا چاہ رہے تھے پہلے بیہنس ہو گئے تو وہ نوجوان بولا کہ جلدی پوچھو نے تو پھر بیہنس ہو جائیں گے یہ لڑکی بولی کہ ہم یہاں نئی نئی آئے ہیں اتنا بتا دیئے ہم کس سے پردہ کرے کس سے پردہ نہیں کرے تو وہ نوجوان بولا کہ تم کسی سے پردہ کرو یا نہ کرو لیکن ہم سے ضرور پردہ کرنا پھر لڑکا بیہنس ہو گیا اے دنیا والو چھوڑ دو عادت جہز کی اچھی نہیں حریت روایت جہز کی گناہ سے بچو اللہ کے رسول نے اشارت فرمایا کہ لوگ چار باتوں کو بنیاد پر نکاح کرتے ہیں کوئی حسن و جمال کو دیکھتا ہے کوئی حسب نصب کو دیکھتا ہے خاندان دیکھتا ہے کوئی مال دیکھتا ہے ٹاکہ ٹاکہ ہے کی نہیں ہے تم دینداری کو ترجیدو جس گھر کے اندر میں دینداری ہو اس گھر میں رشتہ کرو جس لرکی کے اندر میں دینداری ہے اس لرکی سے نکاح کرو جس لرکی کے اندر میں دینداری ہو اس لرکی کو داماد بناو کتنے لوگ کہتے ہیں لرکا بڑا جنٹلمن چھے ہو باپا کے اکلوتا بیٹا چھے کھڑا ہو کے پشاپ کرتا ہے لرکا ہیرو ہے کھڑا ہو کے جو پشاپ کرتا ہے وہ ہیرو ہو گیا تو جتنا گدھا ہے وہ بھی کھڑا ہو کے پشاپ کرتا ہے گدھا بھی ہیرو ہو گیا اللہ اللہ جوانو اس لرکا کو داماد بناو جس لرکی کے اندر میں سوم و سلات کا پابند ہو جو لرکا نمازوں کا پابند ہو اس کو اپنا داماد بناو اس لرکی کو اپنے گھر کی بہو بناو جس لرکی کے اندر میں دینداری ہو جس لرکی کی ماں جس لرکے کے لرکی کے ماباپ نمازی ہو اس گھر میں رشتہ کرو تو اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کوئی حسن و جمال کو دیکھتا ہے کوئی حسب نصب کو دیکھتا ہے کوئی خاندان دیکھتا ہے کوئی مال دیکھتا ہے تم دینداری کو ترجی دو جس گھر میں دینداری ہو اس گھر میں رشتہ کرو انشاءاللہ کریں گے دینداری کو ترجی دے گا ہاتھ اٹھو الحمدللہ سچا جیسے شراب کا پینا حرام ہے زنا کرنا حرام ہے چوری کرنا حرام ہے اسی طریقے سے بیٹی والا سے خواب دو گئے مرنا ہے کی نہیں ہے بھئی مرنا ہے کی نہیں ہے موت آئی گی نا اللہ اپنے کڑگرے میں کھڑا کرے گا اللہ کا قرآن کہتا ہے ہر شخص کو موت کا مزا چکھنا ہے پھر تم سب کو میرے پاس آنا میرا اللہ کہتا ہے موت کا مزا چکھنا ہے پھر تم سب کو میرے پاس آنا ہے تب اللہ کڑگرے میں کھڑا کرے گا میرا اللہ پوچھے گا میرا بندہ دنیا سے آیا ہے میرے لیے کیا لایا ہے تو کام بولیے کہ اللہ ہم تھپاچی گاری لے کے آئے ایک جگہ تقریر کر کے نیچے اترے ماں باپ کے اوپر میں نے تقریر کیا تھا ایک نوجوان بولا حضرت رکیے 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 ابھی آپ تقریر کیے کہ ماں باپ کے قدموں کے نیچے جنت ہے ہم نے کہا کہ ہم حضور کی حدیث ہے ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے باپ جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازہ ہے تو نوجوان بولا کہ نہیں بات تو سمجھ ماں گئی لیکن میرا سوال یہ ہے کہ ماں باپ کے قدم کے نیچے جنت تو ہے لیکن ہم کو پوچھنا یہ ہے کہ ساساسور کے قدم کے نیچے کچھو ہے کی نہیں ہے ہم نے کہا اچھا بھی ہاں بے لو چھو ترو بولا نہیں کر لو چھو ہم نے ٹھیک ہے ساساسور کے قدم کے نیچے میں پھریج ہے واشنگ مشین ہے ہنڈی ہے برطن ہے پنکھا ہے آئیے ہاں جلسہ سنو گے جہج نہیں لیں گے ہاتھ اٹھا دیئے گا جہج نہیں لیں گے نہیں لیں گے اکل لے جا گا رہی ہاں موٹر ساکل کسوائے بولو مولی صاحب جو بولو ہاتھ اٹھے لے رو گے جہج نہیں لے بولو چھوڑا نو مولی صاحب بولو ہاتھ اٹھا اٹھا دیلو ماننا نہیں ہے اللہ کو کیا جواب دو اے دنیا والو چھوڑ دو اے دنیا والو چھوڑ دو عادت جہج کی اچھی نہیں ہریتی روایت جہج کی اے دنیا والو چھوڑ دو عادت جہج کی اچھی نہیں ہریتی روایت جہج کی سب سے بڑا جہج ہے اے دوستو دولا سب سے بڑا جہج ہے اے دوستو دولا پھر اس کے بعد کچھ نہیں قیمت جہج کی پھر اس کے بعد کچھ نہیں قیمت جہج کی وعدہ کرو کہ نہ جہج لیں گے نہ جہج دیں گے کتنے لوگ تیار انشاء اللہ ہاتھ اٹھاؤ آج جو لے لیے ہو واپس نہیں ہوگا آج جو لے لیے ہیں واپس کری دھاؤنا آج موٹر ساگل پورانا بھیگ لے دکی ساسور کا بول آگے ساسور ہم جلسات سنے ہیں یہ موٹر ساگل پورانی ہو گئی اب آپ چڑھئے ہم نہیں چڑھیں گے یہ فریج لے لیے واشنگ ماشین لے لیے صوفہ سیٹ لے لیے ہنڈیا برتل لے لیے سب ریٹن کر دو آج کسی کے دولت سے کوئی دولت والا بنا ہے ایک بیراد نگر میں ایک مدرسہ کھلا تو چار پانچ اسٹاپ کو رکھا گیا مولی صاحب لوگوں کو مدرسہ میں تو گاؤں والا نے میٹنگ کیا محلے والا نے بھائی کہ ایک ایک مولی صاحب کو کھانے کا ذمہ داری لے لو چار آدمی پانچ آدمی تیار ہو پانچ مولی صاحب یہ مولی صاحب کو کھانا تو کھلے وہ بلے نہیں ہمارو گھروں مالکین ہمارو امی چھے امی سے پوچھویتا ہو بلے جا پوچھکاو تو گیا ماں سے پوچھنے کے لیے کہ امی ایک آدمی مولی صاحب کا ایک مولی صاحب کا کھانا آپ نے یہاں رہے گا آپ کے طرف سے اجازت چاہیے تو ماں بولی کہ بھولے سے مولی بھی کنام مطلب یہ ماں شٹر وہ ہی ڈر گیا اسی کی سپری سے بھاگ آئی اور بولا کہ نہیں ہے تو ہماری امی بہت بیئے ہیں بڑی بخیل عورت تھی کنجوس عورت تھی اور کچھ دنوں کے بعد یہ ایک مہینے کے بعد اس وہی بڑھی اپنے پوتے کے ہاتھ سے مدرسے میں کھیڑ بھیجی اے تھال کھیڑ تو مدرساں بچہ لے کے آیا بچہ جھوڑ بولتا ہے ارے بولو نا بچہ جھوڑنے بولتا ہے تھال لے کے آیا حضرت کپڑا ہٹائے تو حضرت دیکھا ارے بہترین کھیر ہے اوپر سے کاجو ہے کسمیس ہے ناریل ہے بادام ہے اور قربان جاؤ اتنی اچھی کھیر ہے حضرت تھوڑا سا لیے کھائے چکے بڑا مزا آیا بولا بیٹا کس نے بھیجا کہاں سا ہے کھیر تو لڑکا بولا کہ میری دادی بھیجی ہے تو حضرت بولے ارے تیری دادی اتنی بخیل ہے کہ یہ ایک وقت کا کھانا نہیں کھلانا چاہتی ہے اتنی اچھی کھیر کیسے بھیجی تو بچہ جھوٹ نہیں بولا بچہ بولا کہ حضرت دراصل باد یہ تھا کہ ہماری آراج پورنیاں سے مہمان آنے والا تھا اسی کے لیے دادی میری کھیر بنائی تھی اور کھیر بنا کے تھنڈا ہونے کے لیے وہ سارے مرک دی تھی وہ میرے انگر میں کتا تھا وہ مو دے دیا بولا پھر بولا پھر کہ میری امی بولی پھیک دو دادی بولی کہا ہے پھیک ہوگے مدر ساملی آگے دے تو مولی صاحب کھا لے گا علماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا میری امت کے علماء بنی اسرائیل کے انبیاء کی طرف تم علماء کو حلقے میں لے رہے ہو تم علم کو حلقے میں لے رہے ہو اللہ توفیق دے یہ مدر سے جب چلتے ہیں اللہ توفیق دے تو زندگی کے دس منٹ پندرہ منٹ روزانہ نکال کر ان مدارسوں میں بیٹھو جتنی دیر بیٹھو گے اللہ اتنی دیر کی نیکیاں تمہارے نام اعمال میں لکھوا دے گی عطا فرما دے گا اللہ توفیق دے بچہ پیدا ہوا گھر میں بچہ گھر میں پیدا ہوا آپ کس کو بلانا ہے ارے بولے بھائی دیکھیں بیٹھے رہیے گا آپ لوگ لائٹ چلی گئی ہے لائٹ آجائے گی لائٹ آپریٹر جو بھی ہے بھائی وہ انتظام کریں میرے بھائی بھائی آپ لوگ بیٹھے رہیے گا ذہن کو حاضر کیجئے گا یہ شیطانی وسوسہ ہے تھوڑا سا انشاءاللہ یہ ٹھیک ہو جائے گا الحمدللہ مائک آپریٹر کہاں بھائی لائٹ آپریٹر کہاں ہے تھوڑا جلدی کریں الحمدللہ بس ماشاءاللہ ذرا ایک مرتبہ نعرہ لگائیے نعرے تکبیر میس کول کتنے نعرہ لگائے مومن جب نعرہ لگاتا تو آسمان کا پہلا فرشتہ جھم جائے ذرا دونوں ہاتھ اٹھا کے نعرہ لگائے نعرے تکبیر نعرے تکبیر علماء کرام ابھی تو بھوچپوری سنانا بانکی ہے بنگلہ سنانا بانکی ہے ابھی تو سب کچھ بانکی ہے بھی بچہ گھر میں پیدا ہوا اب کیا کیجے گا بھائی گھر میں بچہ پیدا ہوا کیا کیجے گا آجے دیکھئے اب آئی بیٹھ جاؤ بہلا الحمدللہ بیٹھ جاؤ لوگوں کو ڈیشٹب ہو رہا ہے آجے جس کو آنا ہندر آ جاؤ جس کو بیٹھ نہ بیٹھ جاؤ ذہن کو حاضر کیجئے دیکھئے مجھے ٹائم نہیں بتا گیا علماء کرام کے لمبی فہرست ہے پندر علماء کرام ہے لمبی فہرست ہے گیارہ بچ کر پانچ منٹ میں ہم کو ٹائم ملا ہے گیارہ بچ کے پہتالیس منٹ ہو گیا نازی میں جلسہ مونہ عبدالجبار کلیمی سب بہت اچھی نظامت ان کی ہوتی ہے پورے ہندوستان کا دور آئیو کرتے ہیں انہوں نے مجھے ٹائم نہیں بتا ہے لیکن انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ چالیس سے پہتالیس منٹ کے اندر میری گفتگو پوری ہو جائے گی لیکن چالیس منٹ تو ہو گیا تقریح ختم کر دیں نہیں دو گھنڈا وعدہ گئے کہ آدمی ہاتھ اٹھائیے پانچ گھنڈا یہاں کبریستان چھے بگل میں حضرت مجمع ہے آپ ہے لاکھ ہے نہیں نہیں پہلے زمانے میں گھڑی نہیں تھی پہلے زمانے میں گھڑی تھی وہ زمانے میں بھی مقرر تقریح کرتے تھے مقرر تو گھڑی تو تھی نہیں کتنی در تقریح کرنا ہے تو جیب میں کوئی ٹیبلیٹ رکھتے تھے ٹیبلیٹ تھا گئے تقریح شروع کرتے تھے یہ گھنٹا موٹی بلیٹ گھل جاتی دیت سمجھ جاتے میرا ٹائم پورا ہو گیا مائک چھوڑ دیتے تھے تو کورسیز نیچے اتر جاتے تھے ایک موٹی تیبلیٹ رکھتے تقریح شروع گیا یہ گھنٹا ہو گیا دیر گھنٹا ہو گیا دو گھنٹا ہو گیا اڑای گھنٹا ہو گیا نہ ٹیبلیٹ موہ میں بھول لے نہ یہ مائک چھوڑ رہے ایک ایک آدمی اٹھ کے چلا گیا سمجھے ہم آبی گلے مولی صاحبت جید دیشے آج ایک نوجوان بیٹھا رہ گیا تو حضرت نے پوچھا بیٹا سب چلا گیا تم کا ہے نہیں گئے اس سے پتا چلتا کہ میری تقریر تم کو اچھی لگی ہے وہ نوجوان بولا کہ نہیں ہے ایسی بات نہیں ہے بلا پھر کیا بات ہے تو نوجوان بولا کہ جس کورسی پر بیٹھ کے آپ تقریر کر رہے وہ کورسی میری ہے جلدی اٹھے ہوں کورسی لے گے گھر جائے گے حضرت نے دیکھا بھائی روزانہ ٹیپلیٹ گھول جاتی تھی آج کیوں نہیں گھولی تو ٹیپلیٹ جب مجھ سے نکالے دیکھے ٹیپلیٹ میں جگہ شیرمانی کا بٹن چلا گیا بچہ گھر میں پیدا ہوا گھر میں بچہ پیدا ہوا کس کو بولائیے گا بولو بھائی زور سے بولو کہا ہے بچہ آپ کا پیدا ہوا حضرت کیا کرے گا بچہ آپ کا پیدا ہوا حضرت مہا کیا کرے گا تو آزان دے گا کہا ہے آپ آزان نہیں دے سکتے حضرت نے آزان دے گا دیسی مرگا تم کھاؤ مجھا تم اٹھاؤ اور آزان حضرت دے گا اچھا حضرت نے آزان دے دیا اب اس بچے کا نام رکھنا ہے نام کون رکھے گا حضرت کی دادا رکھیں گے دادا نانا سے رکھاؤ گے دیسے ہی نام ہوگا ایک لڑکا خدمت کر رہا تھا چودہ پندرہ سال کا لڑکا میں نے اس سے پوچھا بیٹا بہت خدمت کیے تمہارا نام کیا ہے بولا حضرت شرم آ رہی ہے نام بتانے میں ہم نے کہا پہلا تو اللہ کا بندہ انسان ہے جو نام بتانے میں شرم آ رہا وہ لانے رہے کی نام چھے رہے بولا ہمارا نام چھے پھٹکون کس نے نام رکھا پھٹکنڈے بولا ہمارا دادو رہا کھل کر رہے تو دادو کے نام کی جل رہے بولا ہمارا دادو کے نام چھے رہے لٹکون لٹکتے رہے گا تم پھٹکتے رہو دادا سے نام رکھو گے گھر کے اندر میں بچہ پیدا ہوگا اور عورتیں چلاتی ہیں لڑکا ہوا لڑکا ہوا اور قربان جاؤ تو بھئی نام رکھنے آ دادا دادا نام رکھ دیئے دادا باہر بیٹھک میں بیٹھے ہوئے دے دادا بولے ہاں رکھ دیجو یہاں بھٹکنڈے کون دین چھے رہے بولے جمع بولے کر نام رکھ دیں جم من میا سنیچر کو بچا ہوا سنیچرہ اتوار کو پیدا ہو اتواری سومار کو پیدا ہو سوماری منگل کو جب بچہ پیدا ہوگے بولے کر نام رکھ دیں منگرو بجیتی ڈمرو اب بودھ کو اگر بچہ پیدا ہوا بودھوہ جس بچے کا نام بودھوہ ہوگا دیکھئے گا اس کو بولائیے گا ادھر جائے گا بودھوہ بیہا کیا تین محنام بچہ ہوگیا بستی والوں نے کہا بودھوہ تین محنام بچہ پیدا ہوئے بیوی سے پوچھے لگتے ہیں بیوی سے پوچھا بیوی بہت چالک تھی بیوی بٹھائی بولا بیٹھئے کون کہتا آپ کو تین مہنا بچہ پیدا ہوا بستی والا سب بولا تو بیو بولی سنیے آپ کی شادی کیا میں نہ ہوا تو بودھا بولا تین مہنا تو بیو بولی میری شادی کیا میں نہ ہوا تو بودھا بولی تین مہنا تو بیو بیو کل کے تین تین کتنا بھیلے بولی ہاں چھو بھیلے تو پھر بیوی کل کی بچہ کتنا دن میں پیدا ہوا بولا تین مہنا میں تو بیوی کل کی بچہ چھو تین کتنا ہوا بولا ٹھیک ہے بولی جو کہ نو مہنا بچہ پیدا بولی بستی والا میں جا کر لی جائے بیکار زندگی کو تو اپنی سوار لے توبہ کا در کھلا ہے خدا کو پکار لے خدا کو پکار لے اب اسی بچے کو تعلیم دینا ہے تو مدرسہ جامیہ ابو حوریرہ میں لے کر آنا ہوگا اس بچے کو قرآن پڑھانا ہوگا اس بچے کو دینی تعلیم دینی ہوگی اس بچے کی نماز مکمل کرنی ہوگی یہی بچہ جوان ہوا اب نکاح کی باری ہے بارات ہزاروں لوگ گئے ہیں ہزاروں کا کھانا بن کے رکھا ہوا ہے جب تک نکاح نہیں ہوگا کوئی کھانے ہاتھ نہیں لگائے گا بتاؤ وہاں نکاح کون پڑھائے گا بولو نا حجرت پڑھائے گا یہی بچہ جب موت آئی یہی نوجوان جب بڑھا ہو گیا موت آئی مر گیا جنازہ رکھا ہوا ہے اب جنازہ کون پڑھائے گا بولو اے حجرت پڑھائے گا تو بتاؤ پائدائی سے لے کر موت کی صبح تک حجرت کام آئے جب مر جاؤ گے جنت میں چلے جاؤ گے میرا اللہ پوچھے گا میرا بندہ تمہیں دنیا جنت میں ساری نعمتیں مل گئی اب بندہ کہہ گا مولا اب کسی چیز کی کمی نہیں ہے ساری نعمتیں تُو نے دے دیا لیکن اللہ کہے گا نہیں نہیں یہ ایک نعمت باقی ہے ابھی میری یہ ایک نعمت باقی ہے تو بندہ کہہ گا یا اللہ اور وہ کونسی نعمت باقی ہے تو میرا اللہ کہہ گا جاؤ اپنے آلیوں سے پوچھو اپنے علماء سے پوچھو اپنے مولوی صاحب سے پوچھو وہ تمہیں بتائے گا کونسی نعمت باقی ہے تو جنت میں ڈھونٹے پرے گا مولوی صاحب کہا جائے ہو بتاؤ آج تم مدرسوں کو برا کہتے ہو مدرسوں کو بھلا کہتے ہو مولوی کو بدنام کرتے ہو کہ چندہ کرتا ہے کھاتا ہے اگر مولوی نہ ہو تو زندگی گزر نہیں سکتی ہے مولوی نہ ہو تو آپ کا جنازہ کوئی پڑھانے والا نہیں ملے گا پھر وہی وقت آئے گا مولوی مدرسے نہ ہو جب مارو گے لوگ رسی ڈال کر پیر میں رسی پان کر گٹھے کے اندر میں پھیک دے گا اللہ اکبر کبیرہ نہ فاتحہ نہ درود نہ جنازہ کچھ نہیں ہوگا اس لئے مسلمان ہو جاغو مدرسے قائم کرو مکتب قائم کرو اپنے بچے کو سب سے پہلے اللہ کا قرآن پڑھاؤ انشاءاللہ پڑھائیں گے کتنے لوگ تیار ہیں انشاءاللہ ارے کم از کم اپنے بچے کو قرآن پڑھا دو مر جاؤ گے کم از کم یہ قرآن پڑھ کر دعا تو کر دے گا شاید اللہ قرآن کے صدقے میں آپ کے گناہوں کو معاف کر دے قرآن کے صدقے میں یہ قرآن آج کتابی شکل میں ہے یہ قرآن آج کتابی شکل میں ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ کتاب قرآن آج کتابی شکل میں ہے کل قیامت کے دن حشر کے میدان میں یہ انسانی شکل میں آئے گا قرآن بولو بھائی بولو انسانی شکل میں آئے گا بڑا خوبصورت انسان ہوگا ایک آدمی کا ہاتھ کو پکڑے گا اللہ کے سامنے کھڑا ہوگا تو میرا اللہ تو عالم الغب و شہدہ ہے پھر بھی میرا اللہ پوچھے گا تو کون ہے تو قرآن کہہ گا یا اللہ میں تیرا قرآن ہوں میرے ساتھ مجھ قرآن کا یہ قاری ہے یا اللہ دنیا میں یہ میری بہت عزت کیا تھا یا اللہ دنیا میں مجھ سے بہت محبت کرتا تھا یا اللہ دنیا میں انہوں نے میرا اکرام کیا یا اللہ میرے اندر جو احکام تھا اس پر عمل کیا یا اللہ اس لئے میں اس کا آج بدلہ دینا چاہتا ہوں بدلہ چکانا چاہتا ہوں تو میرا اللہ کہہ گا تو کیا چاہتا ہے تو قرآن کہہ گا یا اللہ میں اسے جنت میں لے جانا چاہتا ہوں تو میرے رب کے طرف سہلان ہوگا جا اس کے ہاتھوں کو پکر جنت کے اندر مداخل کر دے سبحان اللہ بولے دماش انشاءاللہ قرآن سے محبت ہے ارے بولو بھائی قرآن سے محبت ہے محبت کروگے قرآن سے جو محبت کرے گا اللہ اسے محبت کرے گا اگر نہیں کرے گا اللہ کے قرآن سے اللہ کے کلام سے جو محبت کرے گا اللہ ان سے محبت کرے گا تو میرے بھائی انشاءاللہ قرآن سے محبت کرنے والے کتنے لوگ ہیں ذرا اپنے ہاتھوں کو اٹھاؤ ہم دعا کریں گے انشاءاللہ الحمدللہ وہ ہم زیادہ نہیں زیادہ نے مجھے پانچ آدمی سمجھ میں کے اندر میں چاہیے جس کے لئے میں دس دعا کروں گا اور یہاں پر جو دعا ہوگی وہ قبول ہوگی جو دعا ہوگی وہ مقبول ہوگی انشاءاللہ اللہ کا قرآن کہتا ہے وَقَالَ رَبُّكُمُ دُعُونِي اَسْتَجِبْ لَكُمْ میرا بندہ تم مجھے پکارو میں تیری دعا کو قبول کروں گا یہ میرا اللہ کہتا ہے میرا بندہ تم مجھ سے مانگو میں تیری جھولیوں کو رحمتوں سے پرکتوں سے بھر دوں آمی دشتے دعا کرو کہتا دعا کرو بولن تو اور بولن نا یہاں جو دعا ہوگی قبول ہوگی ایسی ویسی دعا نہیں ہوگی بڑھیا راستے میں گر گئی ایک نوجوان موٹر سیکل لے کے جا رہا تھا دیکھا بڑھیا گر گئی ہے وہ موٹر سیکل کھڑی کیا بڑھیا گر گئی ہے وہ دادی اٹھ 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 بڑھیا گر گر گئی ہے جتنا جلدی تم ہم کو اٹھائے ہم دعا کرتے اتنا جلدی اللہ تم کو بھی اٹھا لے ملہی کو دعا بھی لے الحمدللہ مجھے پانچ آدمی اس مجمع میں چاہیے جو قرآن سے محبت کرنے والا ہوں اپنے ماں باپ کے نام پر اپنے ماں باپ کے نام پر یہ عمل کرنا ہے جو عمل ہم بتائیں گے اپنے ماں باپ کے نام پر کیجئے گا اس میں دہرہ سوا ملے گا اللہ آپ کے ماں باپ کو بھی اس کا عجر دے گا سواب دے گا ساتھی ساتھ آپ کو بھی دے گا اچھا پیسہ پیسہ کسی کا ہو کے آیا ہے بھائی کسی کے پاس رہا ہے پیسہ مال کسی کے پاس رہ کے آیا ہے آہا پیسہ ہاتھوں کا میل ہے مرد کے ہاتھوں کے میل ہے پیسہ پیسہ آج آپ کے پاس کل کسی اور کے پاس پیسہ کسی کا ہو کے نہیں آیا ہے دولت یہاں سے کوئی لے کے جا پایا ہے قبر میں دولت کوئی لے گئی گیا ہے لے کے جائے گا کوئی جو ہے یہی رہنا گھر یہاں چھوڑنا ہوگا زمین چھوڑنی ہوگی سونا یہاں چھوڑنا ہوگا چاندی یہاں چھوڑنی ہوگی جو کچھ یہاں چھوڑنا ہوگا تو کیوں نہیں آپ اللہ کے بینک میں کچھ جمع کرو اللہ کے بینک میں جمع کرو میرے اللہ کہتا ہے میرا بندہ میرے راستے میں ایک روپے خرچ کرو گئے میرے بدلے میں میرے یہاں اس کا بدلہ ایک کا بدلہ دس ہے اللہ کے یہاں ایک کا بدلہ دس ہے تو مجھے پہلا مجھے پانچ آدمی اس مجمع کے اندر میں چاہیے انشاءاللہ انشاءاللہ مجھے اللہ کی ذات پر امید ہے کہ اللہ کسی نہ کسی کو تیار کروا دے گا مجھے پانچ آدمی چاہیے میرا سوال صرف پانچ ہزار ہوگا آپ دس ہزار بھی دے سکتے ہیں بیس ہزار بھی دے سکتے ہیں قرآن سے محبت کرنے والا ہے کوئی ایسا پہلا نوجوان جو اپنے ماں باپ کی سال و سواب کی نیت سے مدرسہ جامی آبو حریرام ہے پانچ ہزار روپے چندہ دینے والا انشاءاللہ پہلا ہے کوئی ایسا نوجوان تیار ہو جائے جس کے لئے انشاءاللہ اس مجلس کے اندر میں دس دعائیں مانگی جائے گی دس دعائیں کر دی جائے گی ہے ایسا کوئی پہلا سخی انشاءاللہ جو میرا بھائی نوجوان تیار ہو جائے کہ حضرت میری ماں تو نہیں واہ بیٹا واہ یہاں جاؤں بھئی آنے دو ان نوجوان کو مصافہ کریں گے اس سے نارے تکبیر نارے تکبیر بھئی پہلا اللہ کا شیر تیار ہوا ہے دیکھئے نقد ہے نقد دے دیئے نقد نہیں ادھار لکھا دیئے کلہ کر ہے کامیٹی والوں کے حوالے کر دیئے گا اچھا ابھی سویدہ ہے پھون پہ ہے پھون پہ کر دیئے پی ٹی ایم ہے پی ٹی ایم کر دیئے گوگل پہ ہے گوگل پہ کر دیئے خالی آپ دینے کے لئے تیار ہوئے یہاں لینے کے لئے تیار ہے تو آپ دینے کے لئے تیار ہوئے تو میں لے گا بھائی آجا یہاں یہاں یہ کیا نام ہے نام بتائیے اپنا موبائل نمبر دیئے گاؤں کا نام پھوڑائے بریس پھولے ڈریس بتائیے الحمدللہ کلہ کریے کمل نوجوان دے دے گا کی نام بابی محمد شعب ماشاءاللہ محمد شعب نام لکھا دیئے اے اللہ جناب محمد شعب صاحب نے ماشاءاللہ پانچ ہزار روپے دان کو ریچے اللہ ان اردان کے قبول کرو اللہ ان کے عمر میں صحیحہت میں زندگی میں امان محمد محمد مکھلیان مبرکت دے اللہ ان کے ماباب کو جنت الفردوس مالا سالا مقام اتا فرما دے آمین بودہ دار محمد شعب شعب بھائی کا جوڑی دار کوئی بنے گا اور اس کا ساتھی بنے گا اے لوگوں ایک بات یاد رکھو آج خاموش بیٹھے ہو خدا نہ کرے گھر میں کوئی حادثہ ہو جائے ابھی اراریا ہسپیٹل پرنیا ہسپیٹل کا چکر لگ جائے آہ تو دس بیس ہزار روپے دیوں ختم ہو جائے گا پتا نہیں چلے گا ڈاکٹر لوگ اتنا کھون ٹیسٹ کروائے گا پسینہ چھوڑا دے گا ایک بات یاد رکھو جو اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتا ہے اللہ اس کو ڈاکٹر کیاں بھیج دیتا ہے کہاں بھیجتا ہے بولو اور بولو نا ڈاکٹر کیاں اور ڈاکٹر اس کو اللہ کیاں بھیج دیتا ہے جو جھمیلے ختم ہو گیا ہے دوسرا کوئی نوجوان پانچ ہزار روپے دینے والا مجھے پانچ آدمی چاہیے انشاءاللہ یہ مجمع ہے یہ سخی لوگوں کا علاقہ ہے دانی لوگوں کا علاقہ ہے یہ ایک سیک پیسہ والا یہاں بیٹھا ہے یہ ایک سیک زمیندار یہاں پر بیٹھا ہے ایسا نہیں کہ پانچ ہزار آپ دے دی یہ قدر غریب ہو جائیے گا کاروبار روک جائے گا پیجنس ختم ہو جائے گا چولانے جالے گا ایسا ہے ہی نہیں ہے میرا اللہ کا وعدہ ہے میرے عرب کا وعدہ ہے ان وعدہ اللہ حقل اللہ کا وعدہ پکا ہے اللہ کا وعدہ سچا ہے ہے دوسرا کوئی نوجوان اللہ پر یقین کرتے ہوئے انشاءاللہ الحمدللہ دوسرے نمبر پر پانچ ہزار روپے دینے والا ایک کوئی دوسرا سخی شعب بھائی کی طرح کوئی تیار ہو جائے کہ حضرت شعب صاحب نے اپنی اے یہاں جی مسافہ کر لی مسافہ کر لی نارے تکبیر نارے تکبیر آجائے مسافہ کر لیے دیکھئے دوسرا نوجوان تیار ہوا پانچ ہزار روپے دان الحمدللہ یہ نوجوان کر رہا ہے کیا نام بابو محمد شعبیر عبدالرزاق صاحب اے ما شاءاللہ بھائی تین آدمی ہو گئے عبدالرزاق صاحب کے طرف سے اور یہ نوجوان الحمدللہ اللہ ان دونوں کے دان کو قبول فرماؤں اللہ ان کے عمر میں صیحت میں زندقی ممان و عمر میں کھیت میں کھلیاں مبرکت دے اللہ ان دونوں کے والدین کو جنت الفردوس میں ایک دیکھ ایک چجا ہمارے اور آ رہے ہیں آنے دیئے راستہ دے دیئے انکو راستہ دیئے انکو آنے دیئے انکو آنے دیئے انکو آنے دیئے آنے دیئے بہت تیجی میں بیٹھے ہو کہ باپ کئی مولی صاحب گیر میں نہ لے لے الحمدللہ یہ تین نوجوان پہلے قیدی اللہ جس کو توفیق دے گا اللہ جس کے مال کو قبول کرے گا وہی اللہ کے رام صدقہ کرے گا وہی اللہ کے رام اپنے مال کے قربانی کرے گا وہی اللہ کے راستے مقمار اپنے مال کو لٹائے گا ایک نوجوان ادھر بھی آ رہا ہے بیٹھو جلدی بھائی ہے چوتھا کوئی نوجوان ہے بھائی بھائی چوتھا میرے کوئی میرے بھائی ہے مجھے تو پانچ آدمی چاہیے میرے بھائی اللہ نے تین کو چھونا ہے ہے کوئی مکھیا ہے کوئی سرپج ہے کوئی پارشد ہے کوئی ممبر ہے کوئی ماسٹر ہے کوئی انجینئر ہے کوئی پروفیسر ہے کوئی ڈاکٹر ہے کوئی ماں کا چہیتا بیٹا ماں کا لادلہ بیٹا ہے ماں کا کوئی کلیجے کا ٹکڑا بیٹا باپ کا نور نظر بیٹا کوئی ہے چوتھے نمبر پہ پانچ ہزار ٹکا دیے دو تمہار جننے ہمیں دشت دعا کرے دو اللہ قرآن کو چھے وقال اللہ بکم دونی اس تجیب لکم میرا بندہ تم مجھے پکارو میں تیری دعا کو قبول کروں گا ایک خانے داری آج ماشاءاللہ دشت دعا کرے دو تمہار جننے تمہار بابار جننے تمہار مار جننے تمہار چھیلر جننے تمہار میر جننے الحمدللہ ایک خانے ہی دعا کرو اللہ پاک اللہ پاک اس دعا کو قبول کریں گے نشاءاللہ چوتھے نمبر پہ پانچ ہزار روپے دینے والا انشاءاللہ اے بچہ آگیا ماشاءاللہ واہ بیٹا واہ کیا نام ہے محمد سکندر فون پہ کرے گئی فون پہ کرے گئی محمد سکندر اے دیکھے پانچ ہزار بھی آگیا الحمدللہ نارے تکبیر نارے تکبیر کی نام بابو محمد یاسین بابو محمد یاسین بابو کچھ بڑھا دیتے سب کے لئے دس دعا کیا آپ کے لئے پندرہ دعا کریں نہیں دیارہ ہزار آپ کا نام پہلے فرشتے میں رہے گا انشاءاللہ چھے ہزار ماشاءاللہ چھے ہزار روپیہ اللہ ازدکیتان کو قبول فرما اللہ ان کے عمر میں صحت و زندگی میں مانم امر میں کھیتو کھلیانم برکتہ تا فرما دے اجھے یہ چھے ہو گیا الحمدللہ ہم کتنا مانگے تھے کتنا ہو گیا پھر دس پرانا ہوگا ارے ہم پانچے نہ مانگے تھے بھائی چھے کہا ہے ہوا تو پھر دس لے کے جانا ہوگا جہنم کے کئے دروازے ہیں سات ہے انشاءاللہ اللہ ساتھوں دروازہ بن کر دے گا ہے ساتھ میں نمبر بھی کوئی اللہ کیسے یہ جو چھے لوگ تیار ہوئے اگر آپ کی اجازہ تو یہ کشیر سنا دے سنا دے سہرا دکھائی دینا سہرا دکھائی دینا گلشن دکھائی دے سہرا دکھائی دینا گلشن دکھائی دے یاربو اٹھے نظر تو مدینہ دکھائی دے یاربو اٹھے نظر تو مدینہ دکھائی دے مدینہ دے